اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں خیر مقدم کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر آفیت سے ہوں گے خوش و قرم ہوں گے اچھی زندگی گزارے ہوں گے اور امید کرتا ہوں رمضان کے روزے رکھ رہے ہوں گے عبادتوں میں مشغول ہوں گے اور امتحان ازدیک ہے تو یہ امید کرتا ہوں کہ پڑھائی میں لگے ہوئے ہوں گے ایسے بہت ساری امید ہوں آپ لوگوں سے کر سکتا ہوں ہاں یہ لاسٹ ویڈیو ہے لاسٹ ویڈیو ہے بلکل یہ لاسٹ ویڈیو ہے اس شیخشن میں سی بی ایسی کورس اے کا یہ لاسٹ ویڈیو ہے اس کے بعد کورس اے کا سی بی ایسی کورس اے کا کوئی ویڈیو نہیں آئے گا یعنی کہ امتحان تک اب آپ کو خود کو ہی پڑھائی کرنی ہے خود کو ہی کیا کرنی ہے تیاری کرنی ہے پیارے بچوں یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ ریسرچ کے بعد بہت ہی زیادہ محنت کے بعد اور بہت ہی زیادہ کوششوں کے بعد یہ ویڈیو بن پایا ہے کوشش میری تھی میں ویڈیو بہت جلدی آپ کو مہیا کراتا کسی بھی طرح آپ تک پہنچاتا کسی طرح آپ کو اویلیبل کراتا لیکن سی بی ایسی بورڈ نے نہ تو آپ کو دنگ سے سیلیبس پروائیڈ کیا نہ دنگ سے آپ کا کوئی موڈل پیپر شو کیا کچھ بھی نہیں کیا تو پھر میں کیسے اور کیا آپ کے لیے تیار کرتا اس کے لیے مجھے بہت ہی زیادہ ریسرچ کرنا پڑا اور بہت ہی زیادہ کوششوں کے بعد بہت ہی زیادہ محنت کے بعد یہ ویڈیو بن پایا ہے اس سے پہلے والا جو ویڈیو میں نے بنایا تھا میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ کا جو سیلیبس ہے آپ کا جو پیپر آنے والا ہے پیپر دو حصوں میں ہوتا ہے ایک گرامر ایک ہوتا ہے چپٹر گرامر کے جو سوال آنے والے ہیں اس کا میں ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں اس کا مطلب گرامر سے جتنے بھی آپ کے سوال آنے والے ہیں چاہے وہ وائز جمع ہو چاہے ویلوم شبد ہو چاہے وہ اپوزٹ ہو چاہے متضاد الفاظ ہو چاہے لیٹر ہو چاہے اپلیکیشن ہو وہ سبھی چیزیں میں نے اس ویڈیو میں زہر کر دی تھی بتا دی تھی تو آپ ہنڈر پرسنڈ امیر لگائیے کہ گرامر کا آپ کا ایک بھی سوال چھوٹنے والا نہیں ہے کیونکہ گرامر کے ہر ایک چیز میں نے اس ویڈیو میں شامل کر لی تھی اور آپ بالکل نشینت رہیے اس سے باہر کچھ بھی نہیں آنے والا ٹھیک ہے اب بچتا ہے ماملہ کتابوں کا تو بھئیہ کتاب والا ماملہ بہت ہی زیادہ کیا ہو گیا ٹیلڈا ہو گیا ہے سب سے پہلی بات آپ کا کوئی سیلیبس نہیں بتایا گیا آپ کو کوئی ڈھنگ سے کچھ سمجھائے نہیں گیا کون سے جپٹر آنے ہیں کون سے نہیں آنے ہیں تو لیجئے یہ آپ کے لئے سرپرائز سبق کا خلاصہ اور سوالہ تو جوابات less 40% according to سیلیبس اب یہ کیا بلا ہے یہ کیا چیز ہے یہ کیا بات ہے جو سر آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں اور کسی اس کو سرپرائز کہہ رہے ہیں اس سے پہلے جو آپ کے ایکزام ہوئے ہیں last year کے اس سے پہلے سال کے جتنے میں ایکزام ہوئے ہیں تمام ہی ایکزام کے پیپرز کو بہت اچھی طریقے سے ریسرچ کیا بہت زیادہ اچھی طریقے سے موازنہ کیا سمجھا کہ کس طرح آپ کا پیپر کا پیٹن ہمیشہ رہتا ہے اور کس طرح آپ کا پیپر آنے والا ہے اس کے according دوسری بات آپ کو ایک چیز بتاؤں گا میں کورس بی جو آپ کا چلتا ہے سی بی ایسی کورس بی بھی ہوتا ہے کورس بی ہوتا ہے دونوں میں ایلگ ایلگ بک چلتی ہے ایلگ ایلگ سیلیبس ہے ایلگ ایلگ پیٹن ہے تو سی بی ایسی بورڈ نے کیا کیا کورس بی کا جو سیلیبس پروائیڈ کیا تھا اس میں لکھا تھا اس بک میں ٹوٹل بائیس چپٹر ہیں ٹھیک ہے اور سی بی ایسی بورڈ نے کہا کہ ٹرم فرسٹ میں جو چپٹر آگے سو آگے اب ہم ٹرم ٹو میں کیا کریں گے 12 سے لے کر 22 تک کے چپٹر لیں گے یعنی 1 سے لے کر 11 تک کے یعنی سمجھ لیجئے 45% تک کے چپٹر کیا کر دیئے ہٹا دیئے اور 12 سے لے کر 22 تک کے چپٹر ان کے لیے چھوڑ دیئے گئے گرامر میں جو جو چیزیں آنی تھی وہ تو آپ کو سیلیبس میں بتا دی گئی تھی لیکن چپٹر آپ کو نہیں بتایا تھے تو ان کی کتاب مکس اپ میں ہے ان کے ایک کتاب نظم کا ایک چپٹر نظم کا ہے ایک چپٹر نظم کا ہے ایک چپٹر نظم کا ہے اس طرح کی ان کی بک بنی ہوئے اس طرح کی اس میں چپٹر ہے جان پہچان کی بک چلتی ہے آپ کے جو بک چلتی ہے وہ ہے ناوائی اردو اس میں مکس اپ نہیں ہے اس میں ایک حصہ نظم کا ہے اور ایک حصہ نظم کا ہے ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا ہے بہت ریسرچ کے بعد یہ پتا لگایا ہے کہ جس طرح ان کا 40% 45% چپٹر لیس ہوئے ہیں اسی طرح میں نے ابھی آپ کے لیے 40% چپٹر کیا کر دیئے ہیں شروعات کے لیس کر دیئے ہیں اس کے بعد سے میں نے آپ کا سلیبس کیا کیا ہے سٹارٹ کیا ہے سمجھ گئے یعنی آپ کے جو نظم کے اور نظم کے جو بھی چپٹر سٹارٹ ہو رہے ہیں تو شروعاتی جو ہم نے چپٹر ہے وہ کیا کر دیئے ہیں ہٹا دیئے ہیں اور بعد والے چپٹر رکھ لیئے ہیں اس طرح سے ہم امید کرتا ہوں آپ کے یہ سوال آپ کے آئیں گے ٹھیک ہے اچھا اب ایک بات اور بتانا چاہوں گا اگر آپ نے بھی تک چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو بہت ہی زیادہ محنت سے بنایا ہے بہت ہی زیادہ کوششوں سے بنایا ہے تو پلیز آپ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ میری بھی محنت رنگ لائے میں بھی اس کوشش میں لگا رہوں کہ آپ کا تو شیشن کیسے تیسے نکل جائے گا آنے والے بچوں کے لیے بھی میں بہتر سے بہتر ویڈیو بنا سکوں نہیں تو اگر آپ لوگ اتنا ہرش نہیں دکھاؤ گے آپ لوگ اتنے خوشی ظاہر نہیں کرو گے آپ لوگ شیئر نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے میرا بھی دل دردے ختم ہو جا اور میں بھی یوٹیوب سے دردے کیا کٹلوں پر کٹلوں دردے میں بھی اس سے کنارہ کرلوں اب دیکھئے کچھ باتیں میں آپ کو جیسے جیسے پڑھتا جاؤں گا ویسے ویسے بتاتا جاؤں گا سوال کیا ہے جیسے شروعات کے وہبالے چپٹر ہٹھا دیا پہلا چپٹر آپ کا جسے بھولا تھا وہ اٹھا دیا بھگ چپٹر ہٹھا دیا نیا قانون چپٹر ہٹھا دیا ٹھیک ہے ہم سیدھے شروعات کرتے ہیں سر سید کا بچپن یہ چپٹر ہے آپ کا اس کے بعد جو نصر کے چپٹر ہیں وہ سارے ہم نے لیے ہیں ٹھیک ہے اب ہatoreن چپٹر سے کیسے سوالات بننے والے ہیں کیسے سوالات ان سے پوچھے جاتے ہیں کیسے سوالات آپ کے انFunین میں آ سکتے ہیں جو انپورٹنٹ سوال ہے کچھ سوال میں نے موڈیفائی کیا ہے کچھ میں نے خود بنائے ہیں ٹیکے آپ کو ان سوال کو دنک سے سننا ہے سمجھنا اور یاد کرنی کی کوشش کرنی ہے دیکھ لیجئے اور سمجھئے کچھ چیپٹر ایسے ہیں جن سے سوال آتے ہیں اور کچھ چیپٹر ایسے ہیں خانسی کے لیے باربن معافی چاہوں گا روزی کی حالت ہے اور گلے میں اتنی حمد نہیں ہے کہ میں کنٹینیو زیادہ بول سکوں پر کوشش کرنا ہوں تاکہ آپ کا اغزام بہتر جائے کیونکہ رمضان میں بہت تائم ہے ابھی تین مئی کو تین مئی کو جا کے رمضان اینڈ ہوں گے روز ایک ختم ہوں گے اور تب تک آپ کی تیاری بہت اچھی ہو سکے گی اس لئے میں چاہتا ہوں آپ زل سے زل اس ویڈیو کو آپ تک پہنچ جائے تو اس کے لئے معافی چاہتا ہوں خراش کے لئے بار بار تو دیکھئے کچھ ہی چپٹر ایسے ہیں جن سے سوال لات آئیں گے کچھ چپٹر سے جن سے چھوٹے سوال لات آئیں گے کچھ چپٹر سے بڑے سوال آئیں گے کچھ چپٹر کا خلاصہ پوچھا جائے گا کچھ چپٹر سے نظم اور بند کی تشریح پوچھے جائے گی ہر چپٹر سے سوال نہیں آتے ہر چپٹر سے خلاصے نہیں آتے اب کن چپٹر کے خلاصے آئیں گے کن چپٹر سے questions آئیں گے یہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کر کے بنایا ہے دیکھئے میں کوئی بھوی شیویتہ نہیں ہوں میں کوئی astrologer نہیں ہوں میں جیسا کہہ دوں ویسا ہی میں نے کہہ دیا تو اسی آئے گا میں نے بس خیاس لگایا ہے میں نے بس کوشش کی ہے آپ کے syllabus کو اچھ کی طرح سے research کیا ہے کہ کس طرح آپ کا pattern رہنا چاہیے سرسید کا بچپن جو چپٹر ہے اب اس کا خلاصہ آئے گا کی نہیں آئے گا دیکھئے میں نے نیچے لکھا ہوگا میں نے نہیں لکھا ہے اس کا خلاصہ آنے کی chance بہت ہی کم ہے کیا ہے اس کا خلاصہ آنے کی chance بہت کم ہے اس سے سوال جواب آ سکتے ہیں چلیے سوال جواب دیکھتے ہیں سوال سرسید کے بچپن پر مختصر جائزہ لیجئے ٹھیک ہے میں نے سوال لکھا ہے چھوٹا اور جواب تھوڑا بڑا دیا ہے اس کا اب اس جواب میں بھی الگ الگ سوال اور بن سکتے ہیں جواب دیکھئے سرسید نے بچپن میں گیند بللا گیند بللا گیڑیاں کبڑی آنکھ میچولی چل چلو وغیرہ جیسے تمام کھیل کھیلے اور ان کے بزرگوں نے ان سے کہا تھا کہ جو بھی کھیل کھیلو سب کے سامنے کھیلو چھپ کر کھیل کھیلنے کی انہیں اجازت نہ تھی اب اس سے یہ بھی سوال بن سکتا ہے کہ سرسید نے بچپن میں کون کون سے کھیل کھیلے تھے آپ کو کھیلوں کا نام یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے آگے دیکھئے سرسید کو بچپن میں ہی بچپن میں باہر پھرنے گھر سے باہر جانے عام صحبتوں میں بیٹھنے وغیرہ کا کبھی تفاق نہ ہوا کھیل کود کی ان پر کوئی پابندی نہ تھی ان کے بچپن میں جسمانی صحت یا ان کی فیزیکل قابلیت کے سیوا کوئی خصوصیت نہ تھی اب آپ سے یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ فیزیکل کون سی خاص خصوصیت ان میں پائی جاتی تھی سرسید دحمت میں بچپن میں سب سے خاص خصوصیت کون سی تھی تو آپ یہ کہیں گے فیزیکل قابلیت ان میں تھی یعنی ہٹے کٹے تھے اس کے علاوہ دوسری کوئی خاصیت ان میں نہیں تھی تو اس بڑے سوال سے بھی ضروری نہیں آپ سے یہی سوال پوچھا جائے بڑا ہی سوال ہو سکتا ہے اس سے بھی چھوٹے چھوٹے سوال پوائنٹ آؤٹ کر کیے جا سکتا ہے اگلے سوال دیکھئے ماں بی بی کے تعلق سے سبق میں کیا بیان ہوا ہے لیکھئے جواب ماں بی بی سر سید کے گھر کی ایک قدیم خادمہ تھی چھوٹا بھی سوال بن سکتا ہے ماں بی بی سر سید کے گھر میں کون تھی کیا لگتی تھی بوہ لگتی تھی چاچی لگتی تھی مامی لگتی تھی ماں لگتی تھی ٹھیک ہے ایسی بھی option والے سوال بھی بن سکتے ہیں حالانکہ option تو اب آئیں گے نہیں term میں یہ تو آپ کا جا چکا ہے تو ہو سکتا ہے blank والا پوچھ لیا جائے یا ایک لائن ورہ سوال پوچھ لیا جائے کہ ماں بی بی کون تھی سر سید کی کیا لگتی تھی تو آپ کو بتانا ہے کہ ان کے گھر کیا تھی خادمہ تھی یعنی آپ کو ہر چھوٹی سے چھوٹی لائن کو کیا کرنا ہے پوری دنگ سے سمجھنا ہے یاد کرنی کوشش کرنی ہے جنہوں نے سر سید کو پالا تھا سر سید بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے سر سید کی عمر پانس برس کی تھی جب ماں بی بی کا انتقال ہوا ماں بی بی کا انتقال ہوا دب سر سید کی عمر کتنی تھی پانچ سال یہ بھی سوال آپ سے بن سکتا ہے سر سید کو اپنے بچپن کے واقعات سے یہ یاد ہے کہ ماں بی بی کو فالسے کا ماں بی بی ان کو فالسے کا شربت پلا رہی تھی لیکن پھر کچھ دیر بعد ان کا انتقال کچھ دن بعد ان کا یا دیر بعد لکھا ہے کچھ دن بعد ان کا انتقال ہو گیا سر سید ان کی وفات پر بہت رنجیدہ تھے یعنی دکھی تھے ایک طویل عرصے تک ہر جمعیرات ان کی فاتحہ خانے کرائے جاتی تھی کھانا کسی محتاج کو دیا جاتا تھا وہ مرتے وقت اپنا تمام زیور سر سید کا نام پر چھوڑ گئی تھی مگر سر سید کے والدہ نے سر سید کی اجازت سے وہ زیور خیرات میں دے دیا تو سر سید کے والدہ نے ان زیورات کا کیا کیا آپ لکھیں گے خیرات میں دے دیا گیا میں نے سوید دو سوال لکھے ہیں ان دو سوال سے بھی چھوٹے چھوٹے ہو سکتا آپ کی دو سوال کو جو اچھی طرح یاد کرنے ہیں خلاص آنے کے چانسز بہت کم ہے خلاص اس سبق کا نہیں آئے گا اور الطاف حسن حالی نے اس سبق لکھا ہے اور ان کے بارے میں بھی کوئی ڈیٹیل نہیں آئے گی شور تو نہیں ہو لیکن ہاں کہہ سکتا ہوں نہیں آئے گی چانسز پورے ہیں نہیں آنے کے اگلی چپٹر ہے آزمائش کیا ہے آزمائش سوال دیکھئے سپاہی سلمہ اور کشن کمر کی مشکیں کس کر شہر سے باہر کیوں لے جانا چاہتے تھے جواب سپاہی سلمہ اور کشن کمر کو اس لیے مشکیں کس کر شہر سے باہر لے جانا چاہتے تھے کہ کوئی انہیں پہچان کر انگریز سپاہیوں کو نہ بتا دے مشکیں کسنے کی صورت میں ان کے پہچاننے والے جان لیں گے کہ انہیں انگریزوں نے گرفتار کروایا ہے اور شہر سے باہر بھیجا جا رہا ہے آجمائش چپٹر آپ نے پڑھ رکھا ہے آپ دیکھیں میں نے سائیڈ میں لکھا ہے سبق کا خلاصہ کیا لکھا ہے سبق کا خلاصہ میں نے صرف ایک ہی سوال لیا ہے آپ کو سبق کا خلاصہ یاد کرنا ہے اب آپ کو سبق کا خلاصہ ہم کہا جائیں تو بیٹا اس کا منہ ویڈیو بنایا ہے سبق کے خلاصے کا بھی ریپیڈ ریویزن کے نام سا آپ کے منہ سریز چلائیے ٹھیک ہے اس میں آپ کو آجمائش چپٹر دیکھنا ہے اس کا سبق کا خلاصہ آ سکتا ہے اس لئے منہ سبق کی سوال لیا ہے زیادہ سوال نہیں لیا ہے کیونکہ جب سبق کا خلاصہ آپ کو یاد ہو جائے گا تو آپ کو کافی سارے سوال آپ کے کیا ہونے جائیں گے آپ کو زیادہ سوال یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی زیادہ سے زیادہ کوشش ہی ہونے چاہیے کہ آپ کو ہر سبق کا خلاصہ آپ کو آنے چاہیے ہر سبق کی کہاںxi کہاں ہی کbecue تھی آپ کو یہ یاد ہونا ہی چاہیے سبق کے کردار کون ہے سبق میں کریکٹر کون کون ہے کیا کیا کہانی ہے کیسے کہانی شروع ہوئی ہے کہاں پر کہانی ختم ہوئی ہے کہانی کا میسج کیا ہے اس کہانی کے ذریعے آپ کو کیا شکشہ ملتی ہے کیا بات بتانا چاہتے ہیں یہ باتیں بھی آپ کو یاد ہونا کیا ہے ضروری ہے اور یہ بات آپ کو سٹارڈنگ سے یاد دونی چاہیتی ہے اگزام ٹائم میں تو یہ باتیں بلکل عام ہیں اگلا سبق ہے عورتوں کے حقوق عورتوں کے حقوق سوال دیکھئے اسلام میں عورتوں کو کیا حقوق اور اختیارات دیے گئے ہیں اسلام میں عورتوں کو کیا حق دیے گئے ہیں جواب دیکھئے اسلام نے مردوں کے برابر حقوق اور اختیارات دیے ہیں حالات نابالغے سے لے کر بالغ ہونے تک جو اختیارات مردوں کے ہیں وہی عورتوں کے بھی ہیں کوئی مرد کسی عورت سے زبردستی شادی نہیں کر سکتا عورت اپنی شادی خود کرنے کی مختار ہے عورت کو شادی سے قبل اور شادی کے بعد جو جائداد ملے وہ اس کے خود مالک ہے اور جس طرح چاہے اس کا استعمال کر سکتی ہے اور وہ اپنے مال سے جائز اپنے مال سے جائداد خرید سکتی ہے اور بیچ بھی سکتی ہے جس طرح تمام گناہوں اور ثواب کی کہ عوض عورت دنیا اور آخرت میں جزا اور سزا پاسکتی ہے جو مرد پاسکتا ہے یعنی جو سزا اور جزا مرد کو ملا کرتی ہے وہی سزا اور جزا عورت کو بھی ملا کرتی ہے عورت مرد کی کیا ہے برابر ہے اسلام میں دونوں کے ہی حق کیا رکھے گئے ہیں برابر رکھے گئے ہیں اس سبب کا خلاص آنے کی کوئی چانسز زیادہ نہیں ہے کیونکہ یہ بہت لمبا چپٹر ہے دیکھئے خلاصے کے لئے میں نے دیکھا ہے خلاصہ زیادہ تر ان چپٹر کا آتا ہے جن میں کوئی نوی کہانی ہو کیا ہو کہانی ہو کہانی والے چپٹر کے زیادہ خلاصے آتے ہیں تاکہ بچہ اس کو یاد کر سکے کہانی میں ایک سیکونس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور مضمون نگاری میں کوئی سیکونس نہیں ہوتا ہے اس لئے مضمون کے خلاصے کم ہی آتے ہیں کہانیوں کے خلاصے زیادہ آیا کرتے ہیں جیسے آپ کو پوچھ لے جائے کچھوہ اور کھرگوش کی کہانی کے بارے میں خلاصہ بیان کریں تو آپ کو پتا ہے کہ کچھوہ دیری دیر چل رہا تھا کچھوہ دیری چلتا رہا اور آگے جا کر کچھوہ پہنچ گیا تھا دونوں میرے رفتار کے لیے ریس لگانے کے لیے ہوڑ لگی تھی تو یہ باتیں کیا سیکونس لی آپ کو کیا ہوگی یاد ہوں گی تو آپ ان باتوں کی دوار پڑھیں گے تو آپ کو ایزیلی یاد ہو جائے گا تو اس لئے خلاصہ کبھی آنے کے چانس نہیں ہے ایک سوال لیا ہے دو سوال لیا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنی کوشش کرنی ہے انہی سوالوں سے چھوٹے چھوٹے سوال اور بن سکتے ہیں اگلی سبق ہے چکبست لکھنوی سوال دیکھئے چکبست نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی وہ ماحول کیا تھا وہ ماحول کیا تھا جواب چکبست کے کلام کی سب سے بڑی خصوصیات ان کی وطن کی محبت ہے آپ سے چھوٹا سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے چکبست کے کلام کی سب سے بڑی خصوصیات کیا ہے تو بتائیے وطن کی محبت ان کو دیش پریم دیش بھکتی ان کے اندر بہت زیادہ تھی ان کے کلام میں موجود نظمیں میں جو نظمیں ہیں وہ زیادہ تر وطن اور حبے وطن کی حبے وطن سے حبے وطن سے مطالق ہیں چکبست نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ تیزی سے بدلتا ہوا وقت تھا ایک جانب ابھی تک سماج پر خدامت کا رنگ چھایا ہوا تھا تو دوسری جانب نئی تہذیب تیزی سے پروان چڑھے ہوئے اپنا اثر جمع رہی تھی اس ماحول میں تباہی زیادہ مشتعل جبکی میار سخت تھے کچھ لوگ قدامت پسندی کو اپنائے ہوئے جبکی کچھ نئی دنیا کے خواب دیکھ رہے تھے اب کچھ لفظ میں ڈیفیکلٹ ہیں تو آپ ان لفظوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں بہتر ہے اگر آپ اردو میں ہی ساری باتیں لکھیں گے تو ہندی کے لفظوں کا دوسرے دیگر جبانوں کے لفظوں کا استعمال نہ کریں تو ہی آپ کے لئے بہتر ہے پھر بھی آپ کو لائسٹ لائن دیکھو کچھ لوگ قدامت پسندی آپ کو اپنائے ہوئے تھے جبکہ کچھ نئی دنیا کے خواب دیکھ رہے تھے کچھ لوگ پرانی باتوں کو اپنائے ہوئے تھے اور کچھ لوگ نئی دنیا کو نئے زمانے کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے اسی کو آپ ڈیٹیل مور بیان کر سکتے ہیں اگر آپ نے چپٹر تنگ سے پڑھائے تو ایک ہی سوال ہے اور یہ سوال آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے اسے زبا کو پڑھنے سے آپ کا کام ہو جائے گا سبقہ خلاص اس کبھی آنے کا چانس نہیں ہے اگر آپ سوال دیکھئے ماحول بچائیے چپٹر کیا ہے ماحول بچائیے سوال دیکھئے ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لئے ہماری کوشش کیا ہونے چاہیے پردوشن سے کیسے ہم دنیا کو بچا سکتے ہیں ہماری کوشش کیا ہونے چاہیے جواب ہمیں اپنے ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لئے فیکٹری ایریاز کو شہری آبادی سے دور منتقل کرنا چاہیے منتقل کرنا ہے ٹرانسفر کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ جنگلات اگائے جائیں درختوں کو کٹائی کو روکا جائیں تاکہ ماحول کو مزید آلودہ ہونے سے بچایا جا سکے کیونکہ درخت ماحول میں موجود کیسف اور آلودہ فضاء کو جذب کر کے اسے صاف بنانے میں مدد فراہم کرتے ہیں اس لئے زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائیں یہی ہماری کیا ہونے چاہیے کوشش ہونے چاہیے اس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں آلودگی کو آلودگی سے دنیا کو بچا سکتے ہیں ہماری کوشش تو یہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اگلے سوال دیکھیں تیزابی بارش کیا ہو کیا ہے ہونے بیٹا کیا ہے تفصیل سے بیان کیجئے جواب کارخانوں کی چمنیوں موٹر گاڑیوں سے نکلنے والے دھویں اور مختلف گیسوں سے فضا کی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے فضا کے فضا میں کاربن مونو اکسائیڈ نائٹروجن ڈائی اکسائیڈ سلفر اور کاربن ڈائی اکسائیڈ جیسی زہریلی گیسوں کی زیادتی تیزاب کی شکل میں زمین پر آتی ہیں اسے تیزابی بارش کہتے ہیں تیزابی بارش کی بڑی وجہ فضا میں سلفر ڈائی اکسائیڈ کی زیادتی ہے یہ بارش جانوروں انسانوں اور پیڑ پودوں وغیرہ کے لیے یکسان نقصان دا ثابت ہوتی ہے سبھی کوئی نقصان پہنچاتی ہے اب میں نے ریڈ میں لکھا ہے سبق کا خلاصہ یعنی آپ کو اس چپٹر کا سبق کا خلاصہ خود سے یاد کرنا ہے اگر میں یہاں سبق کا خلاصہ بیان کروں گا پیارے بچوں تو ویڈیو بہت بڑا ہو جائے گا مجھے امید ہے یہ ویڈیو ویسے ایک سے دو گھنٹے کا بننے والا ہے اور ایسا نوع میں ہر ایک چپٹر کا خلاصہ بیان کروں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا لیکن کچھ چپٹر ہیں جن کا خلاصہ مجھے بتانا ہی پڑے گا پھر بھی یہ تھا آپ کا حصہ نصر حصہ نصر یعنی گدیہ بھاگ جسے گندی میں کہتے ہیں گدیہ بھاگ پروز پروز سیکٹر کوئی کیا ہو گیا ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہے غزل والا حصہ نظم والا ٹھیک ہے اب پہلے غزلیں ہیں پھر نظم ہے تو غزلوں میں سے شروع کی ایک دو غزل ہم نے اٹھا دی ہے جو آپ کے سلیبس میں امید کرتا ہوں شاید نہیں ہے اور اس کے بعد جو غزلیں ہیں وہ ہم نے باری باری شامل کی ہیں اب دیکھئے غزلوں والے چپٹر میں تھوڑا معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے فانی بدہ یونی کی گزل پہلی بات اور پہلی بات سب سے خاص بات یہ ہے فانی بدہ یونی کی گزل میں نے لکھا یہاں پر اگر آپ سوچو گے صرف فانی بدہ یونی کے بارے میں پوچھ لیا تو کہ صرف فانی بدہ یونی کے بارے میں سب سے زیادہ سوال رہتے ہیں صرف کون سے شاعر کی ہمیں حالاتیں زندگی یاد کرنی ہیں تو میں نے جو پرانے پیپر جو آپ کے دیکھے ہیں پچھلے جو پیپر دیکھیں سبی میں یہ میں نے دیکھا ہے آپ کے زیادہ تر سوال یا وال اپشن میں آتے ہیں یا اور یا تو یہ کر لو یا یہ کر لو تو جس میں یہ دیا گیا ہے کہ فلان شاعر کی حالاتیں زندگی پیش کرو اس کے نیچے یا کے نیچے یہ بھی دیا گیا ہے کہ فلان نظم فلان نظم کا خلاصہ پیش کرو تو شاعروں کی حالاتیں زندگی تو آپ کو یاد ہوگی نہیں پکی بات ہے اس سے اچھا آپ کیا کرو نظم کے خلاصیات کرو نظم کے خلاصیات کرو اور نظم کے خلاصیات بہت ایزیلی یاد ہو جاتے ہیں بہت ایزیلی یاد ہو جاتے ہیں یہ ہوئی پہلی بات دوسری بات غزل کا کبھی خلاصہ نہیں پوچھا جاتا غزل کا خلاصہ نہیں پوچھا جاتا کیوں غزل سے میں نے دو بات آپ کو پہلے بتائی تھی جب میں نے چپٹر پڑھائی تھے غزل کا خلاصہ اس لیے نہیں پوچھا جاتا کیونکہ غزل کا کوئی ٹائٹل نہیں ہوتا غزل کا کوئی نام نہیں ہوتا غزل میں جتنے بھی شیئر ہوتے ہیں جتنے بھی اشار دیے جاتے ہیں ہر اشار اپنا آپ میں مکمل بات کہتا ہے اور غزل کا پہلا اشار پہلا جو شیئر ہے پہلی جو شائری ہے اور دوسری جو شائری ہے آپس کا ان دونوں میں کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا ان دونوں کا آپس میں کوئی جڑاؤ نہیں ہوتا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا ہر شیئر اپنا آپ میں مکمل بات کہتا ہے پوری غزل الگ الگ طریقے پر لکھی جاتی ہے غزل میں دس شیر ہیں تو ہر شیر اپنا ہمیں الگی بات کہتا ہے اپنا ہمیں کمپلیٹ بات کہہ دیتا ہے جبکہ نظم میں ایسا نہیں ہوتا نظم کا ایک نام ہوتا ہے ایک ٹائٹل ہوتا ہے جیسے ایک پرندے کی فریاد تو اس میں پوری پرندے کی کہانی بتائی گئی ہے ایک آپ کے ہے گرمی اور دیہاتی بازار تو گرمی اور دیہاتی ہے گرمی کے موسم میں ایک دیہات میں یعنی گاؤں میں ایک بازار ہے اس بازار کی حالت کیا سی ہے وہ پورے حالات کو اس نے پیش کیا ہے بات آگے پیچھے نہیں کی گئی ہے تو آپ سے خلاصہ پوچھا جائے گا صرف نظم کا غزل کا خلاصہ نہیں پوچھا جائے گا پہلی بات یہ آپ کے لئے پلس پوائنٹ ہے دوسرا کسی بھی شاعر کی سوانہ حیات آپ کو یاد کرنی ہی ضرورت نہیں ہے آپ نظم کا خلاصہ یاد کریں کیونکہ اتواں میں اور کے اندر وہ جواب آئے گا تو آپ نظم کا خلاصہ آرام سے پیش کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب فانی بدایونی کی گزل میں مان لیجیے پانچ شعر ہیں اکہ دس شعر ہیں مان لیجیے ٹھیک ہے اب دس شعر کے دس شعر کیا نہیں پوچھے جائے گی آپ سے تشریح نہیں پوچھے جائے گی مان لیجیے کوئی بھی ایک شعر آپ کو اوپر کا دے دیا جائے کوئی بھی دو شعر دے دی جائے اور کہا جائے گا اس کی تشریح کیجی تو فانی بدایونی کی گزل کے اندر جو امپورٹنٹ شعر ہیں کہاں یہ والا شعر بہت کام کا ہے یہ والا شعر بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے یہ والا شعر بہت خاص ہے میں نے وہی وہی شعر آپ کے لئے لیا ہے پوری گزل کو واپس ریپیٹ نہیں کیا ہے تاکہ آپ کا ویڈیو بہت زیادہ لمبا نہ ہو اور بہت زیادہ آپ کو پریشانی یاد کرنے میں نہ ہو ایک شعر دیکھئے دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے موت ملے تو مفت نہ لوں ہستی کی کیا ہستی ہے سیاکو سباق لکھیں گے اگر تشریح آپ سے لکھوائی جاتی ہے تو اس غزل کے اشار فانی بدایونی کی غزل سے لیے گئے ہیں یہ سیاکو سباق ہو جاتا ہے تشریح میں لکھیں گے فانی کی مشہور غزل کا مطلع ہے فانی بدایونی کے کلام میں موت اور درد و غم کے مزامین کے فراوانی ہے اس مطلع میں موت کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ ان کے خودداری صاف ظاہر ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ دنیا کتنی مہنگی ہے یا سستی ہے مجھے کوئی چیز مفت نہیں چاہیے یہاں تک کی موت بھی مفت میں نہیں لوں گا جب زندگی دوں گا تب ہی موت ملے گی اب آپ کو کیا کرنا ہے بچوں آپ کو یہ شعر پڑھنا ہے سمجھنا ہے اور اس کی تشریح کیسے کرنی ہے یہ میں نے آپ کو نیچے بتا دیا ہے اب اس شیر سے سوال بھی بن سکتا ہے جیسے مانوال tattoo آپ کو ایک مصرہ دے دیا جائے دنیا میں بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے اس کا دوسرا مصرہ لکھئے اس کا دوسرا مصرہ لکھئے تو آپ کو دوسرا مصرہ لکھنا ہے دوسرا لائن لکھنا ہے یا آپ کو دوسرا لائن بھی لکھ کے دے دیا جائے موت ملے تو مفت نہ لوں ہستی کی کیا ہستی ہے یہ دونوں لائنیں کس شعر نے لکھی ہے کس شعر کی غلزل سے لیے گئے ہیں تو آپ کو نام یاد ہونا چاہیے فانی بدایونی کی گزل کا ہے یاد ہو جائے گا نا ٹھیک ہے آپ سوال پوچھا جا سکتا ہے دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے یہاں پر مہنگی اور سستی سے شائر کی کیا مراد ہے شائر کیا کہنا چاہتا ہے تو یہ بات میں نے تشریح میں بتا دی ہے تو جو اس کی تشریح ہے وہی اس کا جواب ہے وہی اس کا جواب ہے اس شیر سے جو بھی سوال بنے گا آڑا ٹیڑا ترچہ اوپر نیچے جیسا بھی سوال بنے گا اس شیر سے ہر سوال کا جواب یہ تشریح ہی اس کا کیا ہے جواب ہے ہر طرح سے گمہ فرا کے کیسے بھی سوال پوچھے آپ کو تشریح اس کا جواب دینا ہے اگلا شیر دیکھیں آبادی بھی دیکھی ہے ویرانے بھی دیکھے ہیں جو اجڑے اور فرنا بسے دل وہ نرالی بستی ہے جو اجڑے اور فرنا بسے دل وہ نرالی بستی ہے شائر نے دل کو نرالی بستی کیوں کہا ہے اب آپ سے سوال پوچھ لے جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں تمہیں سے آپ کو دے دیا جائے گا کہ یہ دو لائن کا شیر ہے اس کی تشریح کیجئے تو پہلے تو آپ کو سیاگو سے باگ لکھنا ہے جو میں اوپر بتا دیا بار پر بتانی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے پہلے سیاگو سے باگ لکھنا ہے اور بعد میں اس کی تشریح لکھنی ہے تشریح کیا کریں گے فانی کہتا ہے کہ ہم نے آبادی بھی دیکھی ہے اور ویرانے بھی دیکھے ہیں ویرانے آبادی میں بدل جاتے ہیں اور آبادی ویرانے میں ویرانے کہتا ہے سنسان کوئی کانت کو ٹھیک ہے آبادی کہتے ہیں جہاں پر لوگ رہا کرتے ہیں مگر ایسی نرالی بستی مگر دل ایسی نرالی بستی ہے جو جڑ جائے تو پھر نہیں بستی یعنی عشق ایک مرتبہ ہوتا ہے اور عشق میں عاشق ناکام ہو جائے تو پھر عاشق کی روتے روتے گزتی ہے زندگی اور اس دل میں دوبارہ کوئی نہیں بستا ٹھیک ہے اس دل میں کوئی دوبارہ نہیں بستا میں نے اسے سوال لکھا ہے جب آپ کو بتا چکا ہوں شاعر نے دل کو نرالی بستی کیوں کہا ہے اس لئے کہا ہے کیونکہ دنیا میں کوئی بھی جگہ ہے کوئی بھی آبادی ہے آبادی ویرانے میں بدل جاتی ہے اور ویرانہ آبادی میں بدل جاتا ہے لیکن دل ایک دل کی بستی ایک بار اجڑ جاتی ہے تو واپس دل میں کوئی نہیں بستا ہے یعنی ایک بار عاشق عشق میں دھوکہ کھا جاتا ہے عشق میں اس کو جب دھوکہ مل جاتا ہے داغہ مل جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں کوئی بھی نہیں بستا جیسے کہ میرے دل میں کوئی نہیں بستا ہے ٹھیک ہے تو اس کے دل میں واپس کوئی نہیں بستا اس طرح وہ بستی ایسی ہے جو اجڑ جائے تو واپس نہیں بستی اس لیے شاعر نے دل کو نیرالی بستی کہا ہے آپ سے گھما فرا کے سوال پوچھا جائے گا اور آپ کو یہی جواب دینا ہے جواب کیا ہے تشریحیز کا جواب ہے اگر آپ نے تشریح کو ڈنگ سے پڑھ لیا ہے تو مطلب آپ کسی سے بھی سوال سے چوکو گے نہیں اگلا دیکھئے دل کا اجڑنا سہل سہی بسنا سہل نہیں ظالم بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے اشار کی تشریح کرو کیا کریں گے سیاہ کو سباک اوپر بتایا تھا کہ مندرجہ بالا شیر یا مندرجہ درجہ زیل شیر کس کا ہے فانی بدائنی کی قدل سے لیا گیا ہے تشریح لکھیں گے اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ اے ظالم محبوب دل کا اجڑنا تو بہت آسان ہے مگر اس دل کا بسنا یا کسی کو دل میں بسانا آسان نہیں ہے نہ ہی نہ ہی اجڑے دل کو دوبارہ دوبارہ سے آباد کرنا آسان ہے اس کی مثال ایسے ہی ایسے ہی ہے جیسے کی کسی بستی کا بسانا کوئی کھیل یا آسان کام نہیں ہوتا بلکہ نہ جانے کتنے ہی عرصے میں بستے بستے یہ بستی آباد ہوتی ہے سوال کیا بن سکتا ہے دیکھئے اس مصرے میں پہلے لفظ بستی اور دوسرے لفظ بستی کے فرق کو واضح کیجئے یہ آپ سے سوال پچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اب جو شیئر دیا گیا ہے تو دل کا اجھرڑنا سہل سہی سہل کہتے ہیں آسان کو بسنا سہل نہیںragen اجھرڑنا تو آسان ہے بر بسنا آسان نہیں ہے بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے تو پہلے جو بستی لکھا ہے اور بعد میں جو بستی لکھا ہے ان دونوں کے مطلب لگلگ بتانے ہیں یہ سوال پر لکھا ہے بستی اور یہ لکھا ہے بستی دونوں ہی ورڈ ایک ہیں پر مطلب دونوں کے لگیں یہ لکھا ہے بستی بسنا کھیل نہیں بستی بسنا کھیل نہیں یہ جو بستی ہے اس کا مطلب ہے آبادی اس کا مطلب کیا ہے آبادی والا علاقہ اور یہ جو بستی ہے بستے بستے بستی ہے یہ جو بستی ہے اس کا مطلب آباد ہونا آباد ہونا یہ جو بستی ہے کوئی چیز بز جانا آباد ہونا اور یہ جو بستی ہے بستی کا مطلب کسبہ گاؤں کچھ بھی کہہ لیجے یہ کوئی جو ایریا کہلو کوئی محلہ کہلو ٹھیک ہے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک محلہ بسنا آسان نہیں ہے ارے آپ کو سوچئے کوئی بہت بڑی کالونی تھی کوئی بہت بڑا پلوٹ تھا پلوٹ کے بعد وہاں پر کوئی کالونی گڑ جاتی ہے تو ایسا تو نہیں کہ ایک بار کالونی گڑ گی ہاتھ وہاں پر سارے مکان بن جاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا نا اگلی جو ہماری محلہ بہت 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 بہ اگلی جو ہماری غزل ہے اصغر گانڈوی کی غزل آلام روزگار کو آسا بنا دیا جو گم ہوا اسے غمیں جانا بنا دیا سیاہ کسی باقی اس غزل کا اشار اصغر گانڈوی کی غزل سے لیے گئے ہیں تشریح اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ آج کے دور میں ہم نے کام کے غم کو بھی بہت آسان بنا دیا ہے یعنی دنیا سے جمجھے غم مل رہے ہیں پریشانی مل رہے ہیں انہوں نے اس کو آسان بنا لیا کیسے؟ چاہے ہمیں جو بھی پریشانی ہو یا کسی بھی بات کا غم ستا رہا ہو ہم اسے غمیں جانا یعنی محبت کا غم کہہ دیتے ہیں کیا کہہ دیتے ہیں؟ محبت کا غم کہہ دیتے ہیں اس طرح ہم کو کوئی بھی غم کیا لگتا ہے ہم مشکل نہیں لکھتا ہے سوال دیکھیں کیا بن سکتا ہے آلام روزگار کو شاعر نے اپنے لیے کس طرح آسان بنایا ہے؟ تو یہی بات جو اپنے تشریح میں لکھی ہے یہی بات آپ کو آپس ریپیٹ کرنی ہے شاعر نے اپنے غم کو آسان کیسے بنا لیا ہے؟ یعنی اس کو دنیا سے ملنے والے غموں کو بھی شاعر نے کیا کہہ دیا ہے؟ محبت کا غم ہے اس لیے اس نے دنیا کے غم کو بھی محبت کا غم کہہ دیا ہے اس لیے اس کے زندگی کیا ہو گئی ہے؟ آسان ہو گئی ہے ٹھیک ہے؟ محروم دید بھی جلووں کے ازدہام نے حیرہ بنا دیا تشریح دیکھئے اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں دیکھ پاتا ہوں کہ اتنا کچھ سامنے ہوتے ہوئے بھی ایک طرح سے میں دیکھنے کی قوت سے محروم ہوں کہ اتنا اتنے زیادہ جلووں کی بھیڑ میں بھیڑ بار اور موجودگی نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا ہے سوال دیکھئے کامیابی دید اور محبروں میں دید کی وضعات کیجئے تو جو بات میں نے تشریح میں بتائی ہے وہی بات آپ کو جواب میں لکھنی ہے میں نے غزلوں سے کوئی سوال جواب نہیں لیے کیونکہ غزلوں سے زیادہ زیادہ سوال جواب نہیں پوچھے جاتے ہیں زیادہ تر تشریح ہی پوچھے جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کو چھوٹی چھوٹی ایک ایک مصرے دو دو مصرے دے دیے جاتے ہیں ایک ایک شیر دو دو شیر دے دیے جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تشریح کرو تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ کونسی غزل کا مصرے ہیں کونسی غزل سے لائنس لی گئی ہیں کونسی غزل کا شیر ہے اور کس شیر نے لکھا ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اور اسی غزل کے شیر کی جو تشریح ہوتی ہے وہی ہوتا ہے کس نہ کسی سوال کا جواب ہوتا ہے انہی سے کوئی نے کوئی سوال پوٹ اپ کر لیا جاتا ہے چاہے سوال کیسے بھی پوچھے دیکھئے رینڈم لیا آپ اس بات کو ایسا سمجھے دیکھو میں سمجھاتا ہوں آپ کو یہاں پر آپ سے یہ پوٹ لیا مان لیجیے آپ کو گزل وزل کچھ نہیں دی گئی آپ کو کچھ بھی نہیں باتا اگر آپ نے یہ میری تشریح جو میں نے بتا ہی آپ کو اگر آپ کو یہ شیر یاد ہے اگر آپ کو یہ شیر کیا ہے یاد ہے اگر آپ سمجھ گئے کہ یہ رہا کامیاب دید یہ رہا محروم دید اگر آپ نے ایک بار بھی شیر کو کبھی نہ کبھی پڑا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہاں سر نے شیر پڑایا تھا اس شیر کی تشریح تو آپ کو آتی ہے تشریح کیا آپ نے بھی پڑی ہے تشریح ہے نا اگر آپ نے تشریح یاد کر لی ہے تشریح کیا کر لی ہے یاد کر لی ہے سمجھ لی ہے یہی تشریح اس کا جواب ہے یعنی آپ کو جو بھی سوال پوچھا جائے گا سوال میں ایک نیک word ایسا ہوگا جو اس شیر سے جو شیر کے کسی ایک word سے کیا کرے گا point کرے گا کسی بیک word سے کیا کرے گا pinch کرے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہاں یہ اسی شیر کا کیا ہے اسی شیر سے اس سوال کو پوچھا گیا ہے آپ کو چپ چاپ کچھ نہیں کرنا ہے اس کی تشریح اٹھا کر ٹیپ دے نہیں ہے آپ کا جواب ہو جائے گا اور تھوڑے بہت آپ پڑے لکے ہوئی میرے جتنے آپ ڈاپڑے ڈول نہیں ہو میں تھوڑا کم پڑا لکھا آپ نہیں ہوں تھوڑا نادان آپ نہیں ہوں آپ میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں آپ ایزلیس کا جواب دے پائیں گے اگلا دیکھئے یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی یوں لب کشا ہوئے کی گلستان بنا دیا تشریح دیکھئے اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ اس کی مسکرہات ایسی ہے کہ جب وہ مسکرائے تو یوں محسوس ہوا کہ جیسے عدھ کھلی کلیوں میں جان سی پڑ گئی ہو عدھ کھلی کلیوں میں جان سی پڑ گئی ہو اس کی مسکرہات اور کھلے لب کی کسی گلستان یعنی کسی باغ کا منظر پیش کرتے ہیں اب دیکھیں سوال جلووں کے ازدہام سے شاعر کی کیا مراد ہے جواب میں نے لکھ دیایا پر جلووں کے ازدہام سے شاعر کی مراد بہت زیادہ چہروں کی موزود کی یا بھیڑ بار ہے اب دیکھئے میں نے جو پہلی بات آپ کو بتائی تھی اب یہ لکھا جلووں کے ازدہام سے شاعر کی کیا مراد ہے تو جب میں اوپر شیر پڑا تھا یہ کیا پڑا تھا شیر پڑا تھا دیکھئے یہ شیر کہاں گیا یہ راج جلووں کے ازدہام اب آپ نے اگر اس کی تشریح دنگ سے پڑی ہے تشریح آپ نے دنگ سے پڑی ہے تشریح کا اپنے یاد کیا ہے سمجھا ہے ویسے دیکھو منظر آپ کو یہ پوری پوری جو غزل جو بھی ہیں ان سب کے بینے ویڈیو بنایا ہے پورے پورے ہر ایک شیر کو بہت دیٹیل میں سمجھایا ہے ایک ایک آدھا دا گھنٹہ کہ گھنٹہ لگایا ہے ان کو باتوں کو سمجھانے کے لیے تاکہ آپ ایک ایک چھوٹے سے چھوٹا ورڈ بھی کیا کریں بہت دیپلی سمجھیں کہ آخر ایک ایک ورڈ میں محروم کا مطلب کیا ہوتا ہے دید کا مطلب کیا ہوتا ہے کامیاب کا مطلب کیا ہوتا ہے اس دید کا مطلب کیا ہے حیران کا مطلب کیا ہے ازدہام کا مطلب کیا ہے جلو کا مطلب کیا ہے ایک ایک ورڈ کو بہت دیپلی سمجھایا ہے ہے تاکہ آپ کو دھنگ سے سمجھیں اگر آپ باتوں کو ویڈیو کو دنسل دیکھتے سال بھر اگر آپ نے ویڈیو دنسل دیکھا ہوگا سمجھا ہوگا تو میں امید نسلنے ہی کاربoter فرانتی جیت queria tataan کہ آپ کو ان چیزوں کو یاد کرنے کی زیادہ ضرورت بتا نہیں ہوگی ضرورت ایسا کیا نہیں ہوگی جیسے سمجھا ہے اب کیا ان چیزوں کو سمجھا ہے آپ کو یاد کر رہا ہے اپنا ان کو جیا ہے ان چیزوں کو ہے نا تو آپ کو امید ہوگی مجھے امید ہے کہ آپ ان چیزوں کو اسی لیے کیا کر پائیں گے سول کر پائیں گے چلی اگلا دیکھتے ہیں اگلی گزل لیتے ہیں بچوں یاس یگانا چنگیزی کی گزل ٹھیک ہے کون ہے چنگیزی کی گزل عدب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا ہواس اس نے شوق کے پہلو دبائے ہیں کیا کیا سیاکو سے باگ لکھیں گے اس غزل کے اشاعر میں اشاعر یاس یگانا چنگیزی کی گزل سے لیے گئے ہیں تشریح دیکھیں اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ نا جانے عدب کے لحاظ نے میرے دل کے کون کون سے تقاضی پورے کیے ہیں جبکہ نا جانے میرے کتنے شوق میرے سب کچھ پا لینے کی حوص کی نظر ہو گئے ہیں سب کچھ پا لینے کی چاہہ میں میرا شوق کہیں دب کر رہ گیا ہے یہ کہہ خرش کی تشریح ہے سوال strayed اگر بنے گا تو شیر سے ہی بنے گا کیا بنے گا شیر سے ہی کوئی سوال بن سکتا ہے شیر آپ کو دے دیا جائے اور یہ پوچھ لیا جائے کہ یہ ممدرزہ بالا شیر کس کا لکھا ہوا ہے تو آپ کو یاس یہ گانا چنگیزی کا نام چنگیزی انکل کا نام یاد ہونا ضروری ہے کہ چنگیزی انکل کیا کرتے تھے تقازے اٹھایا کرتے تھے چنگیزی کیا کرتے تھے تقازےة اٹھایا کرتے تھے یہ یہ بات ہے آپ کو یاد ہونی چاہیئے ٹھیک ہے آپ کو چھوٹے چھوٹے سوال پوچھا جا سکتے ہیں کہ تقا جا کسے کہتے ہیں شوق کسے کہتے ہیں حوست کسے کہتے ہیں عدب کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بات ہے ہر ایک بات اگر بتانے بٹھوں گا تو ویڈیو میرا صبح سے شام ہو جائے گی اور آپ کو سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا اور میرا گلا میرا گلا میرا گلا بیٹھ جائے گا میں یہ جرور کر سکتا ہوں کہ یہ جو گزل میں بہت سارے شیئر ہے پاٹ پاٹ شیئر لیے گئے میں نے چھانٹ چھانٹ کے وہی شیئر لیے جو آپ کے ایکزام آئیں گے ٹھیک ہے میں نے کوشش کیا بہت اچھی طرح سے سلک کیا ہے بہت کوششوں سے سلک کیا ہے پوری پوری گزل میں نے شامل نہیں کیے تو یہ بھی آپ کے لئے بہت امید کرتا ہوں یہ بھی آپ کے لئے بہت کم پڑے گا اسی فریب نے مارا کہ کل ہے کتنی دور اس آج کل میں ابس دن گوائیں ہیں کیا کیا تشریح اس شیئر میں شیئر کہتا ہے کہ میں ہمیشہ اس سے دھوکے اسی دھوکے میں مارا گیا کہ ابھی کل تو بہت دور ہے نہ جانے کب آئے گی اس آج کل کے چکر میں نہ جانے میں نے اپنے کتنے دن فضول میں گوا دیئے کتنے دن فضول کیا ہوگئے چلے گئے میرے کسی کے روپ میں تم بھی تو اپنے درشن دو جہاں میں شاہ وغدا رنگ لائے ہیں کیا کیا تشریح اس شیئر میں شائر کہتا ہے کہ اے نظر نہ آنے والی ہستی کس روپ میں تو اپنی جھلک دکھلا دکھلا جاؤ ورنہ اس دنیا میں تو ہر شاہ وغدا نے بھی اپنی کئی طرح کے رنگ دکھلا دیئے ہیں اب آپ سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کسی کے روپ روپ میں تم بھی تو اپنے درشن دو تو یہ روپ اور یہ درشن یہ کونسی زبان کے لفظ ہیں کونسی بھاشا کے لفظ ہیں تو یہ روپ اور یہ درشن ہے ہندی کے کس کے ہیں بچو ہندی کے ہیں کیا ہے ہندی کے اور یہ پوچھا جا سکتا ہے کسی کے روپ میں تم بھی تو اپنے درشن دو تو یہاں پر شائر کس کے درشن کی بات کر رہا ہے تو یہاں پر شائر کس کی بات کر رہا ہے خدا کی بات کر رہا ہے کس کی بات کر رہا ہے خدا کی بات کر رہا ہے خدا کو کہہ رہا ہے کہ تم کسی روپ میں تم نے درشن دو کسی روپ میں تم مجھے نظر آؤ یہاں پر شاہ و غدا شاہ یعنی بادشاہ غدا یعنی فقیر شاہ یعنی بادشاہ غدا یعنی فقیر شاہ یعنی بادشاہ غدا یعنی فقیر یہاں پر شاہ بھی ہیں غدا بھی ہیں سب اپنے اپنے لگ لگ رنگ دکھاتے ہیں اے خدا تو کسی طرح تو مجھے نظر آ میں کسی طرح تو تجھے دیکھوں کون چاہتے ہیں ایسا چنگیزی انکل خدا ہی جانے یہ گانا میں کون ہوں کیا ہوں جو اپنی ذات پر شک دل میں آئے ہیں کیا کیا تشریح دیکھئے شائر شیر میں اپنے وجود اور اپنے ہونے پر سوال اٹھاتا ہے کہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں اپنے وجود اور اپنی ذات کے متعلق نہ جانے میرے دل میں کیا کیا وسوسے آتے رہتے ہیں نہ جانے کیسی کیسی باتیں میں سوچتا رہتا ہوں کیسے کیسے خوائل میرے دماغ میں الٹے پلٹے آتے رہتے ہیں اور یہ باتیں میں آپ کو پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں ٹھیک ہے تو یہ یاسی اگانا چنگیزی کیا تھی غزل تھی کیا تھی بچوں غزل تھی امید کرتا ہوں بہت سے چپٹر کم ہو گئے ہوں گے بہت ریلیف ملی ہوگی نصر میں آپ کے شروعات کے تین چپٹر میں نے ہٹا دیئے ہیں کیونکہ ان کے چانس بہت ہی کم ہے اس کے بعد آپ کا نصر کے بعد اب آپ کا ہے نظم والا چپٹر اس کے بعد ہے غزل والا چپٹر کونسا ہے غزل والا تو غزل والے میں کیا کیا ہے ٹوٹل آپ کے چھے غزل دی گئی ہے تین غزل میں نے پہلی گھٹا دی ہے بعد کے تین میں نے لے لی ہے اب آپ کے دی گئی ہے نظم نظم چوٹ ٹوٹل آپ کی پانچ ہے شروعات کی دو ہٹا دی ہے بات کی تین میں نے رکھ لی ہے ٹھیک ہے اب باری باری ہم کیا کریں گے نظم کو پڑھیں گے اور ایک ایک کر کے جانیں گے کہ کیسی کیسی نظمیں آپ کے شامل کی گئی ہے پہلی نظم ہے گرمی اور دیہاتی بازار میں نے سائیڈ میں لکھا ہے خلاصہ ضرور یاد رکھیں اب آپ کو ہوگی صرف خلاصہ الگ سے کسی یاد رکھیں تو میں نے کیا کیا ہے اس پوری نظم کو پوری لی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو خلاص الگ سے یاد نہیں کرنا پڑے جو اس کی تشریح ہے تشریح 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 الگ الگ دو 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 چار چار شیئر کی جو تشریح کی گئی ہے وہ ساری تشریح کو جب آپ یاد کر لوگے تو وہی اس کا خلاصہ ہے وہی اس کا کیا ہے خلاصہ ہے اور الگ سے خلاصہ یاد کرنا چاہتے ہو تو کئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ڈائریکٹلی شیئر کی تشریح کر لوگے یہ آپ کے لئے بہت ہے آپ کو دو چار بند دیے جا سکتے ہیں دو چار آپ کو شیئر دیا جا سکتے ہیں اور پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کی کیا کریے تشریح کیجئے یہ آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ گرمی اور دیہاتی باچار کے کیا کیجئے خلاصہ بیان کیجئے اور خلاصہ ضرور آ سکتا ہے اس لیے میں نے سائیڈ میں سپیشلی لکھا ہے اور آپ کو خلاصہ کیا کرنا ہے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے نظم کو ڈنک سے سننا ہے سمجھنا ہے ویسے ڈیٹریل میں بتا چکا ہوں پہلے پر پھر بھی بار واپس دیکھ لیجئے آپ کو دو دو لائنز کی تشریح کرنا بھی آنا ضروری ہے اور تشریح کے ساتھ ساری تشریح کو ملا کر اس کا خلاصہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے خلاصہ کیسے لکھیں گے میں آپ کو اس دو چار بند کے تشریح کرنے کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے دو پہر بازار دکاں گاؤں کی خلقت کا شور دو پہر بازار دکاں گاؤں کی خلقت کا شور کھونوں کی پیاسی شوائیں روح فرسا لون کا زور سیاکو سباک لکھیں گے مندرزہ بالا اشعار نساب کے نظم گرمی اور دیہاتی بازار سے لیا گیا ہے اس نظم کے شاعر جوش ملی آبادی ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا سیاکو سباک ہے جو بھی لائن آپ کو کہیں سے بھی دی جائے آپ کو سبھی میں سیم ہی لکھنا ہے سیاکو سباک سیاکو سباک کبھی چینج نہیں ہوگا چاہے کوئی سی بھی لائن آپ کو کہیں سے بھی اٹھا کر دے دی جائے ہاں نظم یہ ہے نظم ایسا نہیں اللہ میں اکبال کے نظم دے دی جائے اور آپ جوش ملی آبادی کا نام لکھ دیں ایسا نہیں ہے جو نظم آپ کو دی جائے نظم کا نام یاد ہونا چاہیے اور کونسی شاعر نے لکھا ہے وہ آپ کو یاد رکھنے ہیں تین نظمیں دے کونے بچوں یاد نام سے کر سکتے ہونا گرمی والا پتہ گرمی والا معاملہ جوش کا ہے گرمی جوش مارتی ہے گرمی جوش مارتی ہے اس لئے گرمی والی نظم کس نے لکھی ہے جوش ملی آبادی لکھئے یہ آپ کو یاد رہ جائے گا ترشید دیکھئے نظم گرمی اور دیہاتی بازار میں شاعر نے دیہاتی کے بازار میں گرمی کی شدت کو بہت بے مثال انداز میں پیش کیا ہے اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ دوپہر کے وقت تھا جبکہ بازار میں ہر جانب گاؤں کی خلقت امر کر آئی تھی اور اس کا شور سنائی دے رہا تھا جبکہ موسم کچھ ایسا تھا کہ سورج کی شوائیں یعنی کرنے انسان کو یوں جلا رہی تھی کہ جیسے وہ انسان کی خون کی پیاسی ہوں جان نکلنے والی اور روح کو تکلیف پہنچانے والی لو چل رہی تھی آگ کیرو کاروبار زندگی کا پیچ و تاب تند شولے سرخ زرے گرم جھوکے آفتاب تشرید دیکھیں اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ گرمی کی اس شدت سے جو آگ کیسی تپش پیدا ہو رہی تھی اس نے کاروباری زندگی کی صورت حال کو بھی غصے میں بدل دیا تھا گرمی کی وجہ سے آگ کی طرح کے تیج شولے لپک رہے تھے ہر جانب یوں لگ رہا تھا کہ سرخ زرات اڑ رہے ہوں جبکہ ہوا بھی یوں چل رہی تھی کہ جیسے سورج کی تپش کے گرم جھوکے ہوں شور حلچل غلغلہ حیجان لو گرمی غبار بیل گھوڑے بکریاں بھیڑے قطار اندر قطار اب دیکھئے میں ہر شیر کی تشریح لینے والا نہیں تھا پہلے تو ٹھیک ہے میں نے کچھ کچھ شیر اس میں چھانٹے تھے سلک کیے تھے کہ یہ شیر کی تشریح آپ سے پوچھی جا سکتی ہے پھر جب میں نے سوچا آپ کو پوری نظم کا خلاصہ بھی دینا ہوگا تو پھر میں نے شارع شیر لے لیے تاکہ کچھ شیر آپ کو یاد رہیں گے کچھ نہیں رہیں گے کوئی دکت نہیں لیکن ہر شیر کے تشریح اگر آپ کو یاد رہ جائے گی تو آپ ساری تشریح ملا کر ساری تشریح آنٹ دس جو پہ تشریح ہیں کہ سارے بند کی وہ سب ملا کر اس کا آدھا خلاصہ بھی لکھ دیں گے تو بھی بہت ہے ٹھیک ہے ضرور نہیں آپ کو جتنے خلاصے ہیں جتنی بھی تشریح کی گئی ہے معلوم انہیں بیس شیر ٹوٹل ہیں بیس تشریح کیے تو آپ بیس میں سے دس کی بھی تشریح لکھ دو گے دس جتنی بھی لکھ دو گے تو بھی آپ کا اتر تو بھی آپ کا جواب کریکلی مان لیا جائے گا اور آپ کو پورا نمبر مل جائیں گے ٹھیک ہے واپس پڑھتا ہوں شیر کیا تھا شور حلچل غلگلہ حیجان علو گرمی غبار بیل گھوڑے بکریاں بھیڑیں خطار اندر خطار تشریح دیکھئے اس شیر میں شیر کہتا ہے کہ ہر جانب شور تھا حلچل تھی حلچل مچی ہوئی تھی اس شور ہنگا میں اور حلچل کے ساتھ بازار میں گرمی اور لوکا غبار بھی تھا ساتھ ہی بازار کے اندر خطار کی صورت میں بیل گھوڑے بھیڑ بکریاں کی خطاریں بھی چل رہی تھی جو اس تپشت کے موسم کو مزید گرمہ رہی تھی اور گرم کر رہی تھی مکھیوں کی بھن بھناہٹ گڑ کی بو مرچوں کی دھانس خرپزے آلو کھلی گےہوں قدو تربوز گھانس تشریح دیکھئے اس شیر اسی دوران بازار میں مکھیوں کی شدید بھن بھناہٹ تھی فضا میں گڑ کی بو یعنی باس تھی اور مرچوں کی باس بھی موجود تھی بازار میں خربوزے آلو کھلی قدو تربوز اور گھانس وغیرہ جیسی اشیاں یعنی چیزیں ضرورتن موجود تھی دھوپ کی شدت ہوا کی یورش گرمی کے رو کملیوں پر سرک چاول ٹاٹ کے ٹکڑوں پہ جاؤ تشریح دیکھئے شیر کہتا ہے کہ دھوپ کی شدت ہوا کی گرمی کو بڑا رہی تھی بازار میں ہر جانب کملیوں پر سرک چاول جبکی ٹاٹوں پر گندوم بکھری ہوئی تھی گندوم کہتے ہیں گیوں کو گندوم کہتے ہیں گیوں کو اگلا شیر دیکھئے گرم ذروں کی شدائد جھکڑوں کی سختیاں جھکڑوں میں خواستے بوڑوں کی چلموں کا دھوان چلموں چلم پیتے ہیں جو تشریح شیر میں شیر کہتا ہے کہ گرمی میں ریت کے ذر گرم ذخائر کی سختیاں بھی برداشت کرنا پڑ رہی تھی مگر اس کے ساتھ ہی ان ان گرن جھکڑوں میں بوڑے بزرگوں کی چلموں کا دھوان بھی شامل تھا جو اس شدید موسم گرم موسم کی سختی کو سختی سختی میں مزید اضافہ کر رہا تھا اور یادہ بڑھا رہا تھا ماہوں کے کاندھے پہ بچے گردنیں ڈالے ہوئے ماہوں کے کاندھے پہ بچے گردنیں ڈالے ہوئے بھوک کی آنکھوں کے تارے پیاس کے پالے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ بازار میں ایسے نظارے دیکھنے کو مل رہے تھے کہ بچے ماہوں کے گردنوں پر سوار تھے ان بچوں کی حالت ایسی تھی کہ ان کی آنکھوں آنکھوں میں بھوک کی چمک کو ساف دیکھا جا سکتا تھا یہ بچے بھوک کے پیاسے پلے ہوئے تھے بامودر لرجے ہوئے خرشید کی آفات سے ہر نفس کی آنچ سے اٹھتی ہوئی ذرات سے اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ سورج کی اس آفت نومہ گرمی کی وجہ سے ہر چھے گرز اٹھی تھی ہر شخص کو یوں میں اس کو سو رہا تھا کہ جیسے وہ سلگ رہا ہے اور سلگ رہا ہو اور اس میں سے آنچ سی اٹھ رہی ہو اس میں اتپش نکل رہی ہو مردوزن گردش میں چیلوں کی سدائیں سنتے ہوئے چلچلاتی دھوپ کی رومے چنے بھنتے ہوئے شاعری شیر میں کہنا کہتا ہے کہ یہاں بازار میں موجود تمام مرد اور عورتیں موجود لوگوں کی سدائیں سن رہے تھے سختیاں سخت چلچلاتی دھوپ میں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا چنے بھن رہے ہوں چنے بھن رہے ہوں یوں شوائیں سائے اشجار سے چھنتی ہوئی میدان سے موسم کی تیغ بے اما نکلی ہوئی شاعر کہہ تھا ہے کہ درختوں کے سائے میں بیٹھنے سے بھی درختوں سے سورج کی شوائیں یعنی کرنے جو چھن چھن کر آ رہی تھی کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے موسم کی میان سے کوئی تلوار نکلتی ہوئی آ رہی ہو لوگ کے مارے بام و در کی روح گھبرائی ہوئی دوستوں کی شکل پہ بیگان کی چھائی ہوئی تشریح ہے شدید گرمی اور لوگ کی وجہ سے ہر ہر گوشے کی روح بھی گھبرائی ہوئی تھی اس گرمی کی وجہ سے دوستوں کے چہرے پر بھی یوں تھے کہ ان پر بیگانگی کی کیفیت تاری ہو دوست بھی ایسے گزر رہے تھے جیسے ہمیں کوئی جانتے ہی نہیں ہو بیگانیں انجان ہو رہے تھے آسمان آسمان پر عبر کے بھٹکے ہوئے ٹکڑوں کا رم نشے میں ممسک کا جیسے وعدائے جودو کا رم شایر کہتا ہے کہ آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے یوں بھاگتے ہوئے دوڑتے دکھائی دے رہے تھے کہ جیسے شدید کنجوس آدمی کسی سے انعام اکرام کا وعدہ کرتا ہے جو کبھی پورا ہوتا دکھائی نہیں دیتا ہے ہر روش پر چڑ چڑ پن ہر صدا میں بے رکھی ہر جگہ بھنتا ہوا ہر کھوپڑی پکتی ہوئی ہر جگر بھنتا ہوا ہر کھوپڑی پکتی ہوئی اس شیر میں شایر کہتا ہے کہ اس موسم کی کیفیت کی وجہ سے سب میں چڑ چڑ پن کی کی تاری ہو گئی ہے ہر انسان دوسرے سے بے رکھی سے بات کر رہا ہے گرمی کی وجہ سے ہر کوئی گویا کھول رہا ہے اور گرمی اور گسے کی وجہ سے سب کی خوپڑی پکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی صرف کسی گناہ گار کی روح کا عقص ہو یعنی کی اس کے گناہ کی پرچھائی ہو جبکہ اس سورج کی کرنے ایسی تھیں جیسے کسی بوڑے سودخوار کی نگاہیں ہوتی ہیں جو آپ کے اندر اترتی چلی جاتی ہیں چلیے یہ نظم ہو گئی آپ کی ختم اب آپ کو دھیان کر رکھنا ہے جیسے مان لیجی آپ کو ایک شیر دے دیا گیا صرف کافر دھوپ جیسے روح پر اکس گناہ تیز گرنے جیسے بوڑے سودخوار کی نگاہ یہ آپ کو مان لیجی ایک شیر دے دیا گیا اور آپ کو کہا جائے اس کی تشریح کیجئے اس بند کی تشریح کیجئے سیاکو سباک مندرزہ زیل اشار ہمارے نصاب کی نظم سے گرمی اور دیہ بازار سے لیے گئے ہیں اس کے شاعر جوش ملی آبادی ہے اس کے بعد تشریح یہ لکھنی ہے کر لوگ ایزی اس کے بعد دوسرا آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے جیسے بوڑے سودخاروں کی نگاہ بوڑے سودخاروں کی نگاہ کیسے لگ رہی تھی تیز کرنے تیز کرنے کس کے جیسی لگ رہی تھی جیسے بوڑے سودخار دیکھ رہے ہوں بیاج لینے والوں کو دیکھتے ہوں گسے سے تیز کرنے لگ رہی تھی تو ہو سکتا ہے ان چھوٹے چھوٹے سوال ہو سیں چھوٹے چھوٹے بند سے آپ سے سوال پوچھ لیا جائے ہو سکتا ہے بند کے بعد آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ اس کے تشریح لکھو ٹھیک ہے دو طرح کے کام ہو سکتے ہیں اور تیسرا کام سب سے امپورٹنٹ کام ہمارا تیسرا آپ سے کہا جائے گرمی اور دیہاتی بازار نظم کا کیا کیا ہو کیا کرو بچوں خلاصہ لکھو تو جتنی بھی تشریح لکھی ہے جتنی بھی کیا لکھی ہے تشریح لکھی ہے سارے تشریح کو ایک سارا جوائنٹ کر دیں گے اور ہم اپنی زبان میں واپس ساری بات لکھ دیں گے کیا کریں گے لکھ دیں گے اور کوئی مشکل کام نہیں بچوں زیادہ ڈیٹیل میں تو کوئی پرشان نہیں ہونا ہے آپ کو بتانا ہے گرمی کا حالات کیسے تھے آپ کو ایک فوٹو ایک فوٹو آپ کو دیماغ میں فٹ کر لینی ہے اس فوٹو کے اکورڈنگ آپ کو کیا کرنا ہے پورا کا پورا جیسے کتا میں چھپی یہ فوٹو آپ کو دیکھ لینے اور فوٹو کا اکوڈنگ یہ آپ کو اس کا خلاصہ بیان کرنا ہے جیسے فوٹو آپ دیکھو گے کہ بھی گرمی بہت زیادہ تھی کیا تھی گرمی بہت زیادہ تھی تو گرمی کو کیسے بیان کیا ہے کہ ہر طرف کیا ہے گھوڑے ہیں بکریاں ہیں بھیڑے ہیں کتار بہ کتار گھوم رہی ہیں گرمی بہت زیادہ ہے بھوڑے ڈوک رہے ہیں چلم پی رہے ہیں ہم دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو شاعر بتاتا ہے کہ دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو پیڑوں سے چھن چھن کے کرنے جاتی سورج کی ایسے آرہی ہے جیسے کوئی تلوار کسی معیان سے کوئی تلوار نکل رہی ہو ایسا لگتا ہے تیز کرنے اتنی تیز لگتی ہیں ایسے لگتی تیز کرنے ایسی لگ رہی ہیں جیسے مانو کوئی بھوڑے لوگ بیاج لینے والے لوگ کسی کو جسے بیاج لیتے ہیں ان کو گسے میں دیکھتے ہیں ایسی ہمیں سورج کی کرنے دیکھنے کو لگ رہی ہے گرمی اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پر گاؤں کے اس گاؤں کے اس محول میں کہیں گڑی کی بدبو آ رہی ہے کہیں مرچوں کی دھانس آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ بات پڑھنے عورتیں جا رہی ہیں تو ان کے کاندے پر بچے ہیں موں لٹکائے پڑے ہیں پیاسے لگ رہے ہیں بھوکے لگ رہے ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے گزر رہے ہیں یار دوست بھی ملنے والی بھی جا رہے ہیں تو ایک دوسرے کوئی کیسا کر رہے ہیں انجان ہے یعنی کوئی رکنا نہیں چاہتا اتنی تیج وہاں پر گرمی ہے تو یہ جو باتیں ہم نے ہر تشریح میں کریے تو یہاں پر تین تین لائنگ کے تشریح ہے تین تین لائنگ کی تشریح کو اگر آپ ایک ایک ڈیڈیڈر لائن ایک ایک ڈیڈیڈر لائن او دیس سے آنے والے بتا خلاصہ ضرور یاد رکھیں اس کا بھی خلاصہ سکتا ہے نظم کا خلاصہ نا زائر سی بات آتے ہی آتا ہے ان تینوں میں سے ایک کا تو آئے گا یا ایک شور ہے ان تینوں میں سے ایک آئے گا ہی آئے گا چلیے پڑھتے ہیں او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا کس حال میں ہے یاران وطن آوارہ غربت کی بھی سنا کس رنگ میں ہے کنعان وطن وہ باغ وطن فردوس وطن وہ سرو وطن ریحان وطن اور دیس سے آنے والے وطن سیاکوسی باغ مندرجہ بالان بند نساب میں شامل نظم اور دیس سے آنے والے وطن سے ماخوز ہے یعنی لیا گیا ہے اس نظم کے شاعر اختر شیرانی ہے کون ہیں بچوں اختر شیرانی ہے اور تشریح کیا کریں گے اختر شیرانی کی نظم دیس میں رہنے والے لوگوں کی جذبات و احساسات احساسات کی ترجمانی کرتی ہے کہ کس طرح سے پردیس میں رہنے والوں کو اپنے وطن کی ہر ایک شیر یاد آتی ہے نظم کے اس بند میں شاعر پر شاعر پردیس میں اپنے وطن سے آنے والے شخص کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے دیس سے آنے والے بتا کہ میرے وطن کے ساتھ ہی کس حال میں ہے شاعر پردیس میں آنے والے سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کر آنے وطن کا کیا حال ہے کیا وہاں کے باغوں کی ہریہ لیا اب بھی قائم و دائم رہے اب بھی جنت کا منظر پیش کرتے ہیں کیا وطن کی ہوایں اب بھی وہی وہی شرور شرور بھرے نگمیں سناتی ہے اے وطن سے آنے والے ساتھی مجھے بتا اور دیس سے آنے والے بتا یہ جو نظم ہے اس طرح لکھی جائے آپ کو جب تس کا کھلاسہ پوچھا جائے تشریف پوچھے جائے کہ شاعر کہاں ہیں اپنے وطن سے باہر کسی دوسری وطن میں کسی دوسری جگہ پر ہے اور وہاں پر اپنے وطن کی ہر ایک ایک چیز یاد کرتا ہے اپنے دیش کی ہر ایک چیز یاد کرتا ہے وہاں کی ہوای یاد کرتا ہے وہاں کی بارش یاد کرتا ہے محلے یاد کرتا ہے یار دوستوں کو یاد کرتا ہے وہاں کے باغوں کی خوشبو یاد کرتا ہے وہاں کے باغ باغی چیز یاد کرتا ہے ٹھیک ہے وہاں پر مندروں کی گھنٹیاں یاد کرتا ہے تو اپنے دیش کی سب چیزیں اس کو کیا رہ رہ کر یاد آتی جہاں پر وہ پلا بڑا ہے جہاں پر اس وہ اتنا بڑا ہوا ہے جہاں پر اس کے زندگی گزری ہے وہ سب بات اس کو یاد آتی ہے تو جب اس کے دیش سے اس کے ملک سے کوئی انسان جب اس کے پاس آتا ہے اس شہر میں اس دیش میں آتا ہے تو اپنے اس دیش والے سے اپنے اس دیش کے ناغریک سے اس دیش کے انسان سے پوچھتا ہے کہ بتا کہ ہم میرے دیش کے حالت ویسی ہیں جیسے میں چھوڑ کر گیا تھا کیا میرا دیش ابھی ویسا ہی ہے یہ بات اس نظم میں آپ کو بتائی گئی ہے اور یہی اس کا خلاصہ بھی ہے جو میں ابھی بولا اور بھی باتیں آپ کو ایڈ کرنی ہے جو میں تشریح کرتا ہوں وہ آپ کو ایڈ کرنی ہے او دیش سے آنے والے بتا کیا اب بھی وہاں کی باغوں میں مستانہ ہوائیں آتی ہے کیا اب بھی وہاں کے پربت پر گھنگور گھٹائیں چھاتی ہے کیا اب بھی وہاں کی برکھائیں ویسے ہی دلوں کو بھاتی ہے او دیش سے آنے والے بتا اس بند میں شاعر وطن سے پردیش آنے والے ساتھی کو مخاطب کر کے کہتا ہے کیا اے دوست بتاؤ کہ کیا اب بھی وہاں کے باغوں میں مستی بھری ہوائیں لہراتی ہیں کیا اب بھی میرے وطن کے پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر کالی گھٹائیں چھاتی ہیں اور برکھا کی روتیں اپنی بہاریں دکھاتی ہیں کیا اب بھی وہ دل کو یوں ہی بہلاتی ہیں کیا اب بھی یہ سب مل کر دیکھنے والے دل کو سرشار کر دیتے ہیں یہ سب باتیں مجھے بتا میرے دیش سے آنے والے میرے دوست اگلا بند دیکھئے او دیش سے آنے والے بتا کیا شام پڑے گلیوں میں وہی دلچسپ اندھیرہ ہوتا ہے اور سڑکوں کی دھندلی شموں پر سائیوں کا بسیرہ ہوتا ہے باغوں کی گھنیری شانکوں میں جس طرح سویرہ ہوتا ہے او دیش سے آنے والے بتا اس بند میں شائر کہتا ہے کہ دیش سے آنے والے ساتھی یہ بتاؤ کیا اب بھی میرے وطن کی گلیوں میں شام پڑے وہی دلچسپ اندھیرہ ہوتا ہے میرے وطن میں میرے وطن کی سڑکوں پر دھندلی شموں میں سائی لہراتیں دکھائی دیتے ہیں کیا وہی کیا وہاں کے باغوں کی گھنیری شانکوں پر ان کے سائیوں کا بسیرہ دکھائی دیتا ہے اے میرے دیش سے آنے والے دوست مجھے بتاؤ اب یہ سب باتیں بتانے کے لئے میں آپ کو چیپٹر جب پڑھایا تھا تب میں سب باتوں کو ڈیپ لی بہت زیادہ گہرائی سے بتائی تھی کہ گلوز بتایا تھا اٹھلی میں سب باتیں آپ کو بتانے والا نہیں ہوں صرف ریپیڈ فارسٹ آپ کا ویڈیو چلے گا آپ کو سبھی باتیں خود سمجھنی ہے کوشش کرنی ہے او دیش سے آنے والے بتا کیا اب بھی مہکتے مندر سے کیا اب بھی مہکتے مندر سے ناکوز کی آواز آتی ہے ناکوز ہے نہیں شنک ہے نا کیا اب بھی مقدس مسجد پر مستانہ ازہ تھر رہتی ہے اور شام کے رنگی سائیوں پر عظمت کی جھلک چھا جاتی ہے اور دیش سے آنے والے بتا اس بند میں شاعر کہتا ہے میرے وطن سے آنے والے دوست بتاؤ کیا اب بھی میرے وطن کے مندروں مندر یوں ہی ناکوز اور عبادت کی صداوں سے گونچتے ہیں کیا یہاں کے مسجدیں اب بھی آزانوں کی مقدس آواز کی گونچ سنائی دیتی ہیں کیا اب بھی جب خام ڈھلے میرے وطن پر شام چھاتی ہے تو اس شام کے رنگین سائیوں میں میرے وطن کی عظمت چھلکتی دکھائی دیتی ہے کیا اب بھی میرے وطن کا محول ویسا ہی ہے جیسا ہمیں چھوڑ کر گیا تھا اور دیش سے آنے والے بتا دیش سے آنے والے میرے دوست مجھے سب بتا اور دیش سے آنے والے بتا کیا آم کے اونچے پیڑوں پر اب بھی وہ پپی ہے بولتے ہیں شاکھوں کے حریرے پردوں میں نغموں کے خزانے گھولتے ہیں ساون کے رسیلے گیتوں سے تالاب میں امرز گھولتے ہیں اور دیش سے آنے والے بتا اور دیش سے آنے والے بتا اس بند میں شاعر اپنے وطن سے پردیش میں آئے ساتھی سے پوچھتا ہے کہ کیا میرے وطن کے آم کے باغات اور اونچے پیڑوں پر اب بھی پپی ہے بولتے ہیں کیا ان کے بولنے کی آوازیں اب بھی سننے والوں کے کانوں میں رسیلے نگ میں گھولتی ہیں یہ رسیلے نگ میں اور ان پپیوں کی آواز ساون میں گھل کر ایک میٹھا رس گھولتے ہیں یہ سب باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں مجھے بتاؤ اور دیش سے آنے والے بتا کیا پہلی سی کیا پہلی سی ہے ماسوم ابھی وہ مدرسے کی شاداب فضا کچھ بھولے ہوئے دن گزرے ہیں جس میں وہ مثال ایک خواب فضا وہ کھیلو ہمسن وہ میدان وہ خواب گہے ایک مہتاب فضا اور دیش سے آنے والے بتا شائر پردیس میں آنے والے شخص کو مخاطب کر کے پوچھتا ہے کیا اب بھی میرے وطن کے مدرسے کی آب و ہوا ویسی ہی شاداب تھی جیسے کی میرے وہاں ہوتے ہوئے ہوا کرتی تھی وہ کھیل جو بچپن میں ہم کھیلا کرتے تھے کیا اب بھی ایسے ہی کھیلے جاتے ہیں کھیل کے میدان کے میرے ساتھ ہی کتنے بدل چکے ہیں وہاں کی فضا اب بھی خواب گی ہے کی نہیں یہ سب باتیں ہوتی ہے یا نہیں مجھے بتا او دیش سے آنے والے بتا کیا اب بھی کسی کے سینے میں باقی ہے ہماری چاہ بتا کیا یاد ہمیں بھی کرتا ہے اب یاروں میں کوئی آہ بتا او دیش سے آنے والے بتا للاہ بتا للاہ بتا او دیش سے آنے والے بتا تشریح دیکھئے اس بندے شائر کہتا ہے کہ اے میرے وطن اے میرے ہم وطن مجھے بتا کہ میرے دیش کے باسیوں کے سینے میں ہماری محبت باقی ہے کی نہیں کیا اس وطن میں اب بھی کوئی مجھے یاد کرتا ہے کی نہیں سب بھلائے بیٹے ہیں کیا میرے دوستوں ساتھیوں کو میری یاد آتی ہے میرے دیش سے آنے والے ساتھی مجھے کچھ تو بتا میرے دیش کا حل کیسا ہے مجھے کچھ کچھ تو بتا او دیش سے آنے والے بتا کیا ہم کو وطن کے باغوں کی مستانہ فضائیں بھول گئی برخا کی بہاریں بھول گئی ساون کی گھٹائیں بھول گئی دریا کے کنارے بھول گئے جنگل کی ہوائیں بھول گئی او دیس سے آنے والے بتا وہ لوگ مجھے یاد کرتے ہیں کہ نہیں تشرید دیکھئے شاعر عزبند میں کہتا ہے کہ میرے ہم وطن ساتھی مجھے بتا کی کیا میرے وطن کے باغوں کی مستی بھری فضائیں وہاں کی برخا کی بہاریں ساون کی گھٹائیں دریا کے کنارے اور جنگل کی ہوائیں مجھے یاد رکھے ہوئے ہیں یا بھول چکے ہیں مجھے تو میرے وطن کی ایک ایک بات اور ایک ایک احساس یاد ہیں اور کیا وہ مجھے بھی یاد رکھے ہوئے ہیں یا بھولا چکے ہیں او دیس سے آنے والے بتا کیا گاؤں پہ ابھی ساون میں برخا کی بہاریں چھاتی ہے معصوم گھروں سے بھور بہے چکی کی صداییں آتی ہے اور یاد میں اپنے مائکے کی بچڑی ہوئی سکھیاں گاتی ہے بچڑی ہوئی سکھیاں گاتی ہے اور دیس سے آنے والے بتا اس بند میں شائر ہم وطن ساتھی سے پوچھتا ہے کیا اب بھی میرے وطن کے گاؤں میں ساون میں برخا کی بہاریں چھاتی ہیں کیا ساون میں گھروں سے چکی کی صداییں گونچتی ہیں کیا اب بھی میرے وطن کی عورتیں چکی پیستے ہوئے اپنے مائکے اور بچڑے ہوئے سہیلیوں کے فراق کے گیت گاتی ہیں ایسا ہوتا ہے یا نہیں کیونکہ جب شائر وہاں تھا تو سب کچھ ہوتا تھا اب وہ وہاں پر نہیں رہتا اس ملک میں نہیں رہتا دوسری جگہ رہتا ہے تو پوچھتا ہے میرے ملک میں سب ویسا ہی ہے پہلے جیسا یا نہیں اور دیس سے آنے والے بتا کیا اب بھی پرانے کھنڈروں پر تاریخ کی عبرت تاری ہے انپورنا کے اجڑے مندر پر مایوسی اور حسرت تاری ہے سنسان گھروں پر چھاؤنی کے ویرانی اور رکھت تاری ہے اور دیس سے آنے والے بتا اس بند میں شائر پوچھتا ہے کیا میرے وطن کے پرانے خنڈر اب بھی نشان عبرت بنے ہوئے ہیں کیا پورنا کے مندروں اور سنسان گھروں پر اب بھی ویرانی اور رکھت کا راز ہے ہے یا نہیں یہ سب باتیں آپ کو کیا کرنی ہے یاد کرنی ہے بند کے اندر ایسی سی باتیں ہیں ایسی لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے جو تکڑے والی باتیں ہیں دیکھیں جو یہ کیا ہے لائن ٹو لائن ہے تکڑے تکڑے بند بھائی بند آپ کو کیا کرنا ہے continue بننا اس کو اس کے آگے لینا ہے 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 ٹھیک ہے اور بات ہو جائے کیا ہو جائے complete ہو جائے گی کیا بھی پورانے خنڈروں پر تاریخ کی برت تاری ہے کہ شائر کہتا ہے اپنے دوست کو کہنے کے لیے اوہ میرے دیش آنے والے دوست مجھے بتا کیا ابھی پورانے خنڈروں پر تاریخ کی برت تاری ہے کیا ابھی میرے شہر میں ابھی میرے دیش میں خنڈروں پر تاریخ کی برت تاری ہے کہ نہیں پورانے باتیں ویسی ہے کہ نہیں انپورنا کے اجڑے مندر پر مایوسی اور حسرت تاری ہے انپورنا کے مندر جو اجڑ چکے ہیں کہ انپور مایوسی اور حسرت ابھی تاریح ہے ویسی ہے کی نہیں میرے دیش آنے والے مجھے بتا آپ کو یہی باتیں تشریح میں لکھنی ہے جیسی کہ اس میں لکھی ہے بس لائنوں کو continue آگے ساگے آگے ساگے جوڑنا ہے اور sentence کو complete کرنا ہے sentence کو کیا کرنا ہے complete کرنا ہے اور کچھ مشکل لفظ کو کیا کرنا ہے اپنی زبان میں آسان کرنا ہے اگر آپ کو اس کا مطلب آتا ہے تو اور نہیں آتا تو ایجیٹیز بھی آپ لکھ دیں گے آپ کا کام چل جائے گا پر ہاں زیادہ نمبر ایسے نہیں ملیں گے بہتر ہے آپ ان کو ڈنگ سے پوری تاری سے کیا کریں یاد کریں اور رہی بات خلاصے کی تو جتنی بھی تشریح دے گئے یہ چار پانچ جو تشریح ہے تشریح کو آپ سکرین شوٹ مار لیں سکرین شوٹ کر لیں اور باب میں ایزی لی آپ کیا کر لیں یاد کر لیں یہی آپ کا کیا ہوگا خلاصہ ہوگا ٹھیک ہے اگلی جو ہماری نظم ہے نظم کا نام ہے آندھی کیا نام ہے بچوں آندھی ٹھیک ہے تو یہ ہماری جو نظم ہے آندھی آج کے ویڈیو کے آخری نظم ہے اور یہی تک بتاؤں گا اس ویڈیو میں اس کے بعد میرا غلط بہت ساتھ سکھ رہا ہے میں بولنے ہی پا رہا ہوں تو اس کے باقی چیزیں اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو روبائی بھی ہے اور گل سارے اردو کے بھی کچھ چیپٹر جو آپ کے شامل ہیں وہ میں کوشش کروں گا نیکس ویڈیو بنانے کی پر چونکہ آندھی آپ کا لاسٹ چیپٹر ہے آپ کا لاسٹ ٹاپک ہے تو میں اس کو کمپلٹ کریں بتا دیتا ہوں لفظ ہے آندھی اور خلاصہ ضرور یاد رکھیں میں نے آگے لکھا ہے ٹھیک ہے خلاصہ ضرور یاد رکھیں اس کے آگے میں نے لکھا ہے یہ بیٹا کوئی چیپٹر کا نام نہیں ہے آپ کو نفیز مد ہو جانا ساری کیا لکھ دیا آپ نے یہ کوئی چیپٹر لکھنے والے کا نام نہیں ہے میں لکھا ہے خلاصہ ضرور یاد رکھیں یعنی آندھی جو نظم ہے آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ آندھی نظم کا کیا کریں خلاصہ پیش کریں کیا پیش کریں خلاصہ اپنی زبان میں پیش کریں تب کوئی خلاصہ بتانا ہے خلاصہ بتانا ہے ٹھیک ہے اب خلاصہ کیسے بتاتے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں جو بین کی تشریح ہوتی ہے چار بند میں پانچ بند میں اس کی تشریح بتائی گئی ہے ساری تشریح کو آپ اس میں جوئنٹ کرنا ہے اگر پوری تشریح کا اگر آپ نے سکسٹی پرسنٹ سکسٹی پائی پرسنٹ بھی اگر آپ نے لکھ دیا تو آپ کا کام کیا ہو جائے گا ایزی ہو جائے گا اور وہی آپ کا ایزی لی نمبر آپ کو آسانی سے نمبر دلا دیں گے ٹھیک ہے چلو بعد وصل صلاح ختم کرتے ہیں لے پہ ہم کھا رہی ہے اٹھو دیکھو وہ آندھی آ رہی ہے سیاہ کو سباق ایک بار یاد کریں گے بار بار نہیں بولیں گے مندرجہ بالا نساب کی نظم آندھی سے لیا گیا ہے اس سے نظم کے شاعر کیفی آزمی ہے کون ہے کیفی آزمی شبان آزمی کے والد تشریح دیکھیں کیفی آزمی اپنی نظم آندھی میں آندھی کے آنے کی منظر کشی یوں کرتے ہیں کہ اٹھو اور دیکھو آندھی آ رہی ہے آندھی آنے کا منظر یہ ہے کہ آسمان پر ایک جانب سے بجلی سی لہرائی ہوئی دیکھتے ہی دیکھتے ہر جانب قیامت منلانے لگی ہے یہی نہیں اس کی تڑپ سے زمین بھی ہچکولے کھانے لگی ہے کس سے آندھی کی وجہ سے اب آندھی کس سے کہا گیا ہے آندھی وہ ہوا والی آندھی نہیں ہے ٹھیک ہے آندھی مطلب انقلاب ہے آندھی کا مطلب کیا ہے انقلاب ہے انقلاب کونسا ملکوں کو آزاد کرانے والا انقلاب آگے اور دیکھنا پتہ لگ جائے گا آپ کو مچلتی جھومتی ہلچل مچاتی تڑپتی شور کرتی دل ہیلاتی گرجتی چیختی فتنیں اٹھاتی اٹھو دیکھو وہ آندھی آ رہی ہے آندھی آنے کے مزید منظر کشی کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ یہ آندھی مچلتی جھومتی اور ہلچل مچاتی ہوئی ایک جانب سے وارد ہو رہی ہے اس کی تڑپ ایسی ہے کہ دل دہل جاتے ہیں جبکی اس کی گرجت سے فتنے سے اٹھ رہے ہیں دیکھو یہ آندھی آ رہی ہے فضا میں آتشیں پرچم اڑاتی زمین پر آگ کے دھارے گراتی شرارے رولتی شعلے بجاتی سنہری روشنی فیلا رہی ہے اٹھو دیکھو وہ آندھی آ رہی ہے اٹھو دیکھو وہ آندھی آ رہی ہے تشریف کہہ ہوگی اس کی یہ بند اس نظم کا مرکزی خیال ہے جس میں شاعر اب آندھی کے منظر کو مزید یوں بیان کرتا ہے کہ یہ آندھی محض گرد و دھول کا غبار نہیں بلکہ یہ فضا میں سرخ پرچم اڑاتی آ رہی ہے جو انقلاب کے علامت ہے جس کی وجہ سے زمین پر آگ کے دھارے گر رہے ہیں ہر جانب سے شرارے شورے لپکتے دکھائی دے رہے ہیں جن کی وجہ سے سنہری روشنی فیلی ہوئی ہے یہ سب انقلاب کی آندھی ہے کس کی آندھی ہے انقلاب کی آندھی ہے بڑی آتی ہے تعمیر تباہی جھکی پڑتی ہے نور افضا سیاہی جکول کھا رہی ہے قصر شاہی بلا زنجیر در کھڑکا رہی ہے اٹھو دیکھو وہ آندھی آ رہی ہے تشریح اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اس آندھی کی آمد کو دیکھ کو تو جو تعمیری تباہی کو لا رہی ہے اس کے سامنے ہر طرح کی سیاہی جھکی معلوم ہوتی ہے جبکہ اس انقلابی آندھی کے تابنا لاتے ہوئے قصر شاہی کے تخت بھی ہشکولے کھا رہے ہیں یہ انقلاب ان کی تخت و تاج کے دروں کو بلا خوف خطر کھڑکا کھٹ کھٹا رہے ہیں کھٹ کھٹا رہا ہے نشانات ستم تھرہ رہے ہیں حکومت کے علم تھرہ رہے ہیں غلامی کے قدم تھرہ رہے ہیں غلامی اب وطن سے جا رہی ہے اٹھو دیکھو وہ آندھی آ رہی ہے اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اس آندھی کی وجہ سے ظالموں کے نشانات بھی تھر تھرہ اٹھے ہیں جبکہ حکومت کے پرچم بھی خطرے سے دو چار ہیں اس آندھی کے بدولت غلامی کی غلامی کے قدم بھی تھر تھر تھرانے لگے ہیں کہ اب غلامی کے اور دن باقی نہیں رہے نئے والے ہیں یہ ایک انقلابی آندھی ہے کیسی آندھی ہے انقلابی آندھی ہے اس انقلاب سے کیا ہوگا غلامی ہمیشہ کے لئے کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اب یہ تشریف پڑھنی ہے اور یہی اس کا کیا ہے خلاصہ بھی ہے خلاصہ لگ سے آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے تینوں چاروں تشریف لکھ دو گے اس کا خلاصہ کمپلیٹ ہو جائے گا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو ہمیشہ کے طرح بہت پیار دیں پلیز اسے شیئر ضرور کریں اسے شیئر ضرور 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 شیئر کریں تاکہ میں نیکس ویڈیو بھی جلدی لاسکو روزی کی وجہ سے یہ ویڈیو زیادہ لمبا نہیں بن پایا مرسے ایک گھنٹہ دیر گھنٹہ کا ہو گیا ویسی نیکس ویڈیو میں جبکہ روبائی بج گئی ہے اور گلزار اردو کا جو چپٹر بج گئے ہیں اس کو نیکس ویڈیو میں شامل کر لیں گے ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں ایک شاندار ویڈیو ایک زبردست کونٹینٹ کے ساتھ تب تک خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ